نئی باڈی جو ہے اس کا بھی اعلان کیا جائے گا کیونکہ چار سال ہماری باڈی کو پورے ہو چکے ہیں تو وہ نے سوچا کہ چلو معزز مہمان کے ساتھ ایک مل کے ایک کھانا بھی کھا لیں گے چوئی صاحب کی یہ خواہش تھی اور ساتھ ساتھ نئی باڈی کا اعلان بھی ہو جائے تو تلاوت اکلام پاک سے ہم آغاز کرتے ہیں تو ایک ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شیئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد چوہدری صاحب مختصر سے اس کے بریفنگ دیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری باڈی کا برانچ کا مرکزی عدداروں کا اعلان کر دیے جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر یسجدان صدق اللہ العظیم شزاہ شبیر صاحب سے درخواست ہے کہ ایک دو شیئر نات کے پیش فرمائے چاہے سافرنوں لوگ کے پیش کردے جس طرح شزاہ تو عداد عداد ہمیں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ایسا کوئی محبوب ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ہر ایک کو مویسر کا اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریلِ امی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ایسا کوئی محبوب سبحان اللہ بہت اچھا ناعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جناب محترم تنویر حمد چودری صاحب جو پریزیڈٹ ہیں جمہو کشمی لبریشن فرنٹ یورپ زون کے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر سے وقت میں جو ہے تھوڑا سا بریفنگ دے دیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے تاکہ دوستوں کو پتا چال دے اس کی غرض ہو آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام دوستوں کے شکریہ جن رکھنے یہاں پر اور حضور سنام جناب خواجہ صاحب سے جو سپین سے یہاں تشریف لائے ہیں تو ان کے لئے موسٹ ویلکم فنلینڈ میں تو ہم اپنی طرف سے اور پوری یہاں کے کمیونٹی کی طرف سے جتنے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کو خوش رمدید کہتے ہیں تو ہم کیونکہ سپین یہ تھے بڑا اچھے طریقے سے ان لوگوں نے بڑی وہاں پر محنت بھی کی اور بڑی مطلب یہ کہیں کہ مہمان نوازی بھی کی اور وہاں پر دیکھ کر محسوس ہوا کہ کیونکہ ہمزار ہے کیونکہ فنلینڈ میں بہت کم لوگ رہتے ہیں تو سپین میں جس طریقے سے وہاں پر گیمہ گیمی بھی دیکھی اور لوگوں کا جو خلوص دیکھا وہاں دوستوں کا وہ قابل دید تھا میرے لئے خشوصا آپ سب بھی ساتھ تھے ہم نے بہت جو نا تو یہاں پر ہماری کمیونٹی کیونکہ کشمیریوں کیونکہ یہ ہی کم ہے کچھ دوست باقی ہمارے ساتھ ہیں تو اس وقت کیونکہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو صورتال آپ سب دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ کیسے طریقے سے چل رہا ہے اور ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں بھی ہو گا ہے وہ تھوڑا بہت اس میں اپنا اصار ڈالے جہاں بھی وہ اصار ڈال سکتا ہے کہ ایک طرف وہاں پر ہمارے بھائی بہن وہ ظلم و بربریت کی اس چکی میں پھنسے جا رہے ہیں اور ان کو اس سے نجات دلانے کیلئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر جگہ پر اپنے طریقے سے جہاں تک ہمارا ہم پوری دنیا میں اس وقت جمعہ کشمی لیبریشن فرنڈ کے پلیٹ فارم سے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور یہاں فنلینڈ میں بھی ہمارا جو جہاں تک ہم سے دوستوں نے جہاں بھی ہر وقت مختلف قسم کے مظاہرے کر کے اور باقی ساری چیزوں کو بھی منٹین کیا جا رہا ہے برسل میں اسی طریقے باقی ملکوں میں ابھی ہمارا کیونکہ کنونشن ڈیو ہے اگلے مہینے میں انشاءاللہ کنونشن ہوگا تو ہم زارہ سار جگہ پر اپنی برانچیں قائم کر رہے ہیں تو اس لئے آج یہاں بھی اس برانچ کو فنلینڈ کی برانچ کو دوبارہ جو آپ ہوں ہم ارگنائج کرنا چاہتے ہیں تک کہ یہاں سے بھی لوگ جہاں اسی طریقے سے کافلہ میں شامل ہوں اور یہاں سے بھی دنیا میں جس طریقے سے آردگا انگلینڈ میں برطانیہ یورپ میں باقی امریکہ بغیرہ میں ہوتی ہے تو ہمارے لوگ بھی وہاں پر اس میں شریک ہوں تو یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ جناب فائزہ سب بھی ہمارے اس محفل میں موجود ہیں اور ان کا یہاں ہونا اور ہمارے لئے باعث سے ساتھ افتخار بھی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تمام دوست کیونکہ ہماری یہاں کمیونٹی جیسے بڑی کم ہے اور اسی طریقے سے لیکن کم ہونے کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ جو کہیں بھی بندہ رہ رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو اس وقت کیونکہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا پاکستان اور اندوستان کے درمیان موجودہ جو احلات پیدا ہوئے اور اندوستان نے ایک دفعہ عملہ کیا اور جیسے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں یا گورنمنٹ پرائم منسٹر پاکستان نے بھی عمران خان نے بھی میڈیا پر بھی بتایا وہ ان سیڈ سے بھی رپورٹیں آ رہے ہیں کہ اندوستان بڑے بڑے قسم کے اٹیک کرنا چاہتا تھا پاکستان پر اور وہ الیکشن جیتنے کے لیے لیکن وہ خوشکسم جیسے سمجھے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کو پہلے سے اطلاعات ملی اور اس اطلاعات کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس میں بعد میں اس کو بیک فائر کیا یا انہوں نے پہلے ان کو اطلاع کیا کہ میں پتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اور بارحل اس وقت جنگ کے جو الہات ہیں وہ منڈلا رہے ہیں اور خصوصاً جو سب سے ازاد کشمیر کے بارڈر لائن پر جتنا بھی ہمارا سیڈ فائر لائن ہے تو وہاں پر جس قسم کی سیچوئیشن پیدا کی جا رہی ہے اس سارے صورتال میں ہم چاہتے ہیں یہاں فنلینڈ میں بھی یہاں سے بھی لوگ آواز بلند کریں جس طرح سے دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب دوست جائیں یا ہمارے ساتھ ملجل کل اس سارے صورتال کو آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ اس وقت لگ رہا ہے کہ اگر ہم سب لوگ مشترکہ جو دو جہد کر رہے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ جواب وہ حل کیا جا سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن کشمیری نے اپنی قربانیوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے تو انشاءاللہ ہم اس سارے صورتال میں تو ابھی ہم کیونکہ یہاں پر ابھی حافظ صاحب اس صورتال کو جو یہاں پر ہے اس کو علام کریں گے کہ کس کس کو کیا کیا رحمداری ہیں یہاں پر بھی گئی ہیں کیونکہ جمہ کشمیری لیویشن فرنٹ کے آئین کے حالے سے تو جناب حافظ صاحب کو جی بہت مربن شکریہ چوئی تنویر صاحب آپ نے ماشاءاللہ مختصر سے وقت میں جامع مفتگو کر کے میں اللہ تو واقعہ سے اگار کیا ہے تو چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے آج یہ پانچ مارچ بروز منگل کو کشمیر ہاؤس میں ہونے والی یہ ہماری میٹنگ جو ہے اس میں نئی باڈی کا میں اعلان کر رہا ہوں دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ جو باڈی بنے کی یہ بعد میں اپنے ساتھ مزید دوستوں کو شامل کر سکتے ہیں تو سردارت کے لیے جو صدر ہیں شزاز شبیر چودری صاحب آپ کا نام جو ہے یہ دیا جا رہا ہے تو نائب صدر کے لیے جناب مصطفی خان کشمیر صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو نبانے کی کوشش کریں جنرل سیکرٹری کے لیے سوئل امین صاحب آپ کو یہ ذمہ داری دیپٹی جنرل سیکرٹری کے لیے فرحان باٹ صاحب وہ موجود نہیں ہے اس وقت اور پریس سیکرٹری کے لیے ندیم باٹ صاحب جو ہے ان کا نام لیا گیا موجود نہیں وہ بھی موجود نے اس وقت تو فنانس سیکرٹری کے لیے محمد کاشف جو ہیں ان کا نام ہے اور ارگنائزر کے لیے طائر علی چودری صاحب جو ہیں وہ ادھر ہی ہیں کیونکہ موجود نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں اچھی یہ دوست جو ہیں ان کو یہ عظمہ داریاں سوم پی جا رہی ہیں وقت کی جو جانبر پر لیے ان سب کو محمرے والے کو شاملہ میں جی باقیوں کا نام محمرے مجلس شاملہ میں جی آن باقی احباب جو ہیں انشاءاللہ وہ مجلس سے عاملہ کے لیے جو ہیں بعد میں انشاءاللہ ان کا ناموں کا اعلان کریں گے پھرار یہ جو ہے مرکزی بارڈی جو ہے برانچ کی مرکزی بارڈی جو ہے یہ ان کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ دوست اگر اپنی 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 ذمہ داریاں لبائیں گے اور اس کافلے کو لے کر آگے چلیں گے